السلام علیکم سکورپینز آپ سب کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ریڈنگ کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی انرجی ہم سے کیا کہتی ہے ہم آپ کی انرجی آپ کے پارٹنر کی انرجی آپ دونوں کے درمیان میں ڈیوائن وائب اس کے علاوہ فائننچل انرجی کا کارڈ سرپرائز اور سپورٹ کارڈز بھی نکالیں گے ان سب ہی کارڈز کو کلاریفائی کریں گے فلپ کارڈز ہم نہیں لیں گے دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے لیے کیا انرجی موجود ہے پوزیٹیو ہوں تو بہت پوزیٹیو اور نیگٹیو ہوں تو بہت نیگٹیو لوگ ان کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ خود جہانا وہ اتنے ویجلنٹ ہوتے ہیں کہ یہ ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کسی کے پاس یہ پورا بھروسہ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے معاملات کو آگے لے کر چلنے کے لئے یہ سب ہی پہلوں سے اگر آپ ان کے ساتھ کوئی گیم کریں گے یا کچھ اس طرح کا معاملہ کریں گے تو یہ سب ہی کوشش سے اپنے آپ کو جتانے کی اتراف لے کر جائیں گے اور یقیناً آپ ان کو دوج نہیں دے پائیں گے جی تو سکورپینز یہ آپ کی انرجی ہے یہ آپ کی پارٹنر کی انرجی ہے یہ آپ دونوں کے درمیان میں ڈیوائن وائب ہے یہ فائنینشل انرجی کا کارڈ ہے یہ آپ کا سرپرائز کارڈ ہے اور یہ آپ کا سپورٹ کارڈ ہے bottom of the deck یہاں پہ آپ کے لئے موجود ہے queen of pentacles, three of sword, four of wands اور wheel of fortune کے کارڈ نظر آتے ہیں پہلا کارڈ relationship sector میں سکورپینز آپ کے لئے موجود ہے the empress کا کارڈ دیکھیں جہاں relationship sector میں empress کا کارڈ بہت ہی positivity کا سمبل مانا جاتا ہے آپ ایک اس طرح کی انرجی کے اندر موجود ہیں جو کہ بہتی nurturing ہے بہتی جیسے جو ہے نا آپ خوبصورت positive ایک اس میں position کے اندر اس طرح موجود ہیں آپ نے اپنا دیکھیں یہ ایک mature kind of energy ہے آپ ایک position کو hold کرتے ہیں میبی آپ کسی company کے CEO ہیں یا کوئی اپنے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ head ہیں یا family میں کوئی بڑے ہیں بہتی خوبصورت ایک nurturing سی positive energy آپ کی موجود ہے اور آپ اس time جہاں وہ اپنے relationship sector میں بہتی ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ actively آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جہاں خوبصورت ہو دیکھیں یہاں پہ آپ کا partner بھی بہت خوبصورت positive energy the lovers کے کارڈ میں موجود ہے you both made for each other والا معاملہ نظر آتا ہے آپ دونوں ایک دوسرے کی energy کو compliment کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے لئے بہت زیادہ attraction محسوس کرتے ہیں positivity کا growth کا اور prosperity کا اور خوشبوں کا اور جس طرح کہیں نا کہ ایک دوسرے کے لئے جیسے ایک دوسرے کی company کو enjoy کرتے ہیں اور خوبصورتی کا ایک معاملہ نظر آتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لئے ناصر پر attraction محسوس کرتے ہیں جو کہ mental level کے physical بھی ہے دونوں ایک دوسرے کے لئے بہت اس طرح کا bond محسوس کرتے ہیں جیسے کہ soulmate kind of energy کیونکہ یہ جو lovers کا کارڈ ہے یہ divinely protected ایک معاملہ آپ کے لئے نظر آتا ہے بہت خوبصورت positive vibe یہاں پہ آپ دونوں کے لئے مجھے در divine vibe میں آپ دونوں کے لئے یہاں پہ four of pentacles کا کارڈ نظر آتا ہے دیکھیں four of pentacles کا کارڈ اس جس کو ظاہر کرتا ہے کہ وقتی طور پر میں بھی آپ نے اپنے emotions کو بہت زیادہ اپنے تک bound رکھا ہوا ہے آپ نے اپنے partner کے ساتھ یہ share نہیں کیا لیکن آپ کا partner بھی اسی طرح کی feeling محسوس کرتا ہے آپ کے بارے میں آپ کو یہ اپنے تک bound رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے partner کے ساتھ communication gap کو ختم کریں اور اپنے معاملات کو actively آگے لے کر چلیں بہت ہی ایک positive kind of energy یہاں پہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لئے pull محسوس کرتے ہیں attraction محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ time spent کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے private moments کو enjoy کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا آگے آپ کو بڑھنا ہوگا scorpions دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے financial sector میں یہاں پہ page of cups کی energy نظر آتی ہے دیکھئے financial sector میں اگر page of cups کو دیکھا جائے تو ایک اگر job کا معاملہ ہے یا business کا معاملہ ہے ایک small offer آپ کو دی جا سکتی ہے کوئی چھوٹا reward آپ کی skills کے according جو کہ بہت چھوٹا reward ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کو بھی achievement کی طرح receive کرنا چاہیے جب کبھی آپ جس چیز کے آپ capable ہیں آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دوسرا شخص مجھے میرے capability کے حساب سے مجھے reward دے گا آپ کو اگر وہ شخص آپ کی capability کے حساب سے reward نہیں دے رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس لیے کیونکہ جو mother nature ہے جو universe ہے وہ یقینا آپ کے لیے ایک بڑے reward کی تیاری کرتی ہوئی نظر آتی ہے relationship sector میں بھی آپ کے لیے معاملات بہت خوبصورت ہیں financial sector میں فیل حال آپ کو آپ کی skills کے مطابق reward نہیں مل رہا لیکن آپ کو at least اسی کو جو ہے نا accept کر لینے چاہیے کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو اکی جو یہاں پہ آپ کا surprise card ہے اس میں یہاں پہ king of sword کا card موجود ہے دیکھیں king of sword کی جو energy ہے نا وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ کسی قسم کی clarity جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی آپ کے ارد کے جو negative لوگ ہیں جو negative situations ہیں ان کو آپ کو cut down کرنا ہوگا اپنے mind میں آپ وہ clarity لے آئیں اور اس کے بعد پھر کوئی decision لیجئے گا جذباتی فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا اس لیے کیونکہ آپ کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ really matter کرتا ہے اور آپ سے related لوگ جو ہیں نا وہ یقیناً اس سے متاثر ہوتے ہونے دراتے ہیں جو آپ کا support card ہے اس میں یہاں پہ two of sword کا card موجود ہے دیکھیں two of sword کی energy اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جس میں آپ کو کچھ choose کرنا ہے کوئی decision آپ کو لینا ہے لیکن وہ آپ اس کو مطلب اتنا پسند نہیں کر رہے ہیں آپ اس situation کا لیکن پھر بھی آپ کو کسی ایک چیز کو select کرنا ہے wisdom کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا emotional decisions نہ لیجئے گا اس لیے کیونکہ آپ کا کیا ہوا ایک فیصلہ جو ہے نا وہ کافی بڑی حلچل مچا سکتا ہے اوکے دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے four of pentacles کا جو card ہے اس کا relationship sector میں divine vibe میں clarification card کیا نکلتا ہے اوکے scorpions یہ دیکھیں emperor کا card موجود ہے emperor کا card جہنب بہت ایک اس طرح کی personality ہے جس نے زمانے کے سرد گرم کو دیکھا ہے اور wisdom کے ساتھ فیصلہ کرنے کا عادی ہے یہ شخص کوئی immature decisions نہیں لیتا آپ نے اپنے emotions کو اپنے تک بہت زیادہ bound کیا ہوا ہے جبکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو محبت ہوتی ہے وہ اظہار مانگتی ہے آپ نے اپنے emotions کو اپنے تک بہت زیادہ تک bound کیا ہوئے آپ اس طرح کی energy میں موجود ہیں جہاں آپ مچور نہ باتیں کرتے ہیں نہ decisions لیتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ آپ کو wisdom کے ساتھ اپنی بات کہنی ہے لیکن اپنے emotions جو ہیں نا ان کو ضرور آپ ان کا اظہار کیجئے اور آپ کے لیے آگے positive معاملات موجود ہیں آپ شاید family میں کوئی بڑے ہیں کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اپنے جو relationship sector ہے اس کو وقتی طور پر تھوڑا جو ہے نا جس سے کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس کو بالکل ایک back اس پر برنر پر ڈالا ہوا ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا اپنے relationship sector کو جو ہے نا وہ active کیجئے اور وہ ذمہ داریاں جو کہ آپ کے اوپر ڈالی گئی ہیں آپ ان سے اس اپنے relationship sector کو activate کر کے بھی آپ ان ذمہ داریاں سے یقیناً بہت اچھتی کسے ڈیل کرنے کے قابل ہوں گے دیکھیں ایک چیز کو سر پر کبھی بھی آپ نے سوار نہیں کرنا جب ذمہ داریاں کو آپ ایک خوبصورت انرجی کے ساتھ لے کا چلنا شروع ہوں گے تو وہ آپ کے لئے صرف ذمہ داری ایک بوجھ کی قیفیت نہیں رہے گی آپ ان چیزوں کو enjoy کرنا شروع ہو جائیں گے اپنے ساتھ اپنی team ضرور build کیا کریں جو بھی ذمہ داریاں آپ کے اوپر پاس موجود ہیں اور آپ اپنے relationship سیکٹر میں جو آپ کا پارٹنر ہے وہ یقیناً آپ کے ساتھ آپ کے اس کام میں مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ دونے ایک دوسرے کے سپورٹ سسٹم بہترین سپورٹ سسٹم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لئے آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ relationship کے اوپر فوکس کرنے کی وجہ سے آپ اپنے ان responsibilities سے دور ہو جائیں گے اوکے یہاں پہ جو financial سیکٹر ہس میں جو page of cups کی energy ادھر نظر آ رہی ہے اس کو ہم clarify کرتے ہیں دیکھتے ہیں scorepins آپ کے لئے کیا معاملات نکلتے ہیں flip card ہم نہیں لیں گے یہ دیکھیں ace of sword کا card آپ کے لئے موجود ہے آپ کی اس reading کے اندر sword کی energy بہت زیادہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ king of sword کا card ہے یہاں پہ two of sword کا card ہے اور یہاں پہ ace of sword کا card ہے دیکھیں ace of sword کا card جو ہے نا یہ divine power کی طرف اشارہ کرتا ہے آپ کو choice دی جائے گی کہ آپ اس company میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ایک small reward دیا جا رہا ہے آپ کی ان skills کے بدلے میں آپ کی ان ساری efforts کے بدلے میں ان sincere efforts کے بدلے میں آپ کو بالکل جیسے ایک چھوٹا سا reward دیا جا رہا تھا لیکن آپ جس capable ہیں آپ نے اپنا معاملہ جب divine کے support کیا ہے تو آپ کو وہ divine power دی جا رہی ہے دیکھیں جو aces ہوتے ہیں وہ divine powers ہوتی ہیں ace of sword کی energy خوبصورت divine energy جب یہ divine energies آتی ہیں تو divine responsibilities بھی آتی ہیں بہت careful ہو کر اپنے ان powers کا استعمال کرنا چاہیے اگر تو آپ کو لگتا ہے دیکھیں ہر انسان زندگی میں grow کرنا چاہتا ہے ترقی کرنا چاہتا ہے financially strong ہونا چاہتا ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ مخلص ہیں اور آپ کی ان efforts کا دل سے قدر کرنے والے لوگ ہیں تو آپ کو ان لوگوں کو اپنی زندگی سے ہٹانا نہیں ہے maybe آپ ہی وہ شخص ہوں جن کی وجہ سے یہ company پوری strongly نہ صرف یہ کہ build کرے بلکہ آگے further کامیابیاں بھی حاصل کرتی چلے جائے اور آپ کی وجہ سے معاملات سب کے لیے خوبصورت ہو جائیں اور اگر آپ یہ feel کرتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا capable ہیں کہ یہ آپ کی ان efforts کا reward آپ کو دے سکیں اور پھر بھی وہ آپ کو pay check آپ کا نہیں بڑھا رہے ہیں یا آپ کو ترقی نہیں دے رہے ہیں اور پھر آپ یہ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ کو چھوڑ کر جانا ہے یا نہیں جانا یہ totally up to you ہوگا آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے اگر تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف جیسے ہوتا ہے نا ایک تو ہوتے کچھ cheap لوگ ہوتے جو کہ دبا کر رکھتے ہیں اور اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو پھر تو آپ کو اپنا decision لین میں بلکل آزاد ہیں اس لیے کیونکہ آپ کو divine power دی گئی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ تو ہیں آپ کی ان efforts کی قدر کرنے والے بھی لوگ ہیں لیکن آپ کو ابھی وہ اتنا وہ آپ کا pay check نہیں بڑھا سکتے کہ آپ کو اتنا high rank نہیں دے سکتے لیکن یہ کہ قدردان لوگ ہیں سمجھنے والے لوگ ہیں sincere لوگ ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ رہ کر اس company کو build کرنے میں ان کے ساتھ ایک supporting role کریں اس لیے کیونکہ آپ کو وہ power دی گئی ہے آپ بس وہ skills ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے جو colleagues ہیں ان کے لیے بھی یا اگر آپ business میں ہیں تو ان کے لیے بھی آپ ایک positive active role کر سکتے ہیں اور آپ کا mind ان کے کام آ سکتا ہے اور پھر دیکھیں جو بھی کوئی job ہوتی ہے یا کوئی business ہوتا ہے اس میں سبھی میں team work involved ہوتا ہے اگر آپ کو آپ کا due respect due share مل رہا ہے due share اگر تھوڑا کم بھی ہے لیکن اگر at least due respect مل رہی ہے تو آپ کو ضرور consider کرنا چاہیے اوکی یہاں پہ king of sword کا card موجود ہے king of sword کا card جو ہے نا یہ آپ کا surprise card ہے اس کو ہم clarify کرتے ہیں دیکھتے ہیں scorpions آپ کے لیے کیا معاملات نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ temperance کا card آپ کے لیے موجود ہے temperance کا card جو ہے نا وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے آپ کو کسی ایسے شخص سے ملنے کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو آپ کے daily جو decision آپ لینا چاہتے ہیں ان کے در بھی آپ کو guide کرے آپ کو راستہ دکھائے اور آپ کو spiritually بھی کچھ guide کرے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو سوچ سمجھ کر decision لینا ہے یہاں پہ یہی energy نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ بھی یہی king of sword کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کو پہلے ایک معطبہ بات کرنی چاہیے کھل کے اور آپ کو کسی شخص سے مشورہ لینا چاہیے ایسا شخص جو کہ ان معاملات کو سمجھتا ہے آپ کو اس سے مشورہ لینا چاہیے جب آپ کو clarity مل جائے گی اس لیے کیونکہ آپ ہر شخص جو ہے نا وہ خود بھی تو financially grow کرنا چاہتا ہے اور اپنے لگیریز اپنی family کے لیے earn کرنا چاہتا ہے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کے under come کرتے ہیں ان سب کے لیے جیسے king اور queens ہوتے ہیں یہ بہت سے لوگوں کی responsibility ان کے اوپر ہوتی ہے جن کو انہوں نے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ مارجن موجود ہے اگر آپ یہاں میں potential موجود ہے تو آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں ادرائیز آپ اپنے decisions لینے میں آزاد ہیں اپنی creator کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور کسی ایسے شخص سے guidance لینے کی کوشش کریں جو کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص آپ کو مخلص مشورہ دے گا آپ کو اس لیے کیونکہ اگر تو آپ ہی ان کی اس ادارے کی backbone ہیں تو پھر آپ کو یہاں سے جو ہے نا اس کو shift نہیں کرنا اس لیے کیونکہ آپ کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ پوری team grow کرتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی cheap kind of thing یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی tactics کھیلے جا رہے ہیں دبا کر رکھا جا رہے ہیں تو پھر آپ اپنا decision لینے میں آزاد ہیں آپ کو پھر جو ہے نا اپنے اوپر وہ زیادہ burden لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کے لیے معاملات خوبصورت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو کسی سے مشروع لینا ہوگا divine connectivity کو زندگی کے اندر بڑھائیں دیکھیں ایک صدقہ ضرور دیا کریں charity جو ہے نا وہ یقیناً آپ کے لیے divine blessings activate کرتی ہے یہاں پہ یہ divine blessing کا ایک card آپ کے لیے موجود ہے اوکے جو two of sword کا card ہے اس کو ہم clarify کریں گے دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کیا معاملات نکلتے ہیں جو کہ support card کے لیے کیا clarification card ہے sorry flip card ہم نہیں لیں گے card تو بہت خوبصورت ہے لیکن اوکے یہ دیکھیں two of wand کی انرجی آپ کے لیے موجود ہے two of sword کے clarification card کے طور پر two of wand کی انرجی موجود ہے دیکھیں two of wand کی انرجی بھی اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے home ground میں کھڑے ہیں لیکن آپ overview کر رہے ہیں maybe آپ کو out of city job جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں یا out of country جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے دونوں decision یہاں پہ مشکل ہیں دیکھیں wisdom کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا اس لیے کیونکہ آپ کا decision بہت سے لوگوں پر effect کرنے والا ہے اور آپ جو ہے نا وہ آپ کا decision چاہے مشکل فیصلہ کرنا پڑے لیکن یہ ہے کہ آپ کا دل اندر سے مطمئن ہونا چاہیے صرف اپنے لیے نہ سوچئے گا دوسروں کے لیے بھی سوچئے گا تو جب آپ ایک unconditionally اس طرح کا معاملہ کریں گے تو آپ کے لیے معاملات خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے divine connectivity کو زندگی کے اندر بڑھائیں اپنے creator سے مدد ضرور مانگا کریں جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے جتنا تعلق آپ کا creator سے مضبوط ہوگا اتنا آپ کو spiritually guide کر دیا جائے گا intuitively guide کر دیا جائے گا آپ کو جو ہے نا جب آپ جب آپ اپنے parents کی دعا ضرور لیں تو آپ کو اپنے لیے راستہ کلیر نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جو track آپ کے لیے ٹھیک ہے جو track آپ کے لیے آسانی والا ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور اگر بظاہر زندگی کے اندر hurdles آئیں بھی تو یاد رکھیں کہ ان سے ان کو آپ ان hurdles کو بہت اچھے طریقے سے overcome کر سکتے ہیں اگر آپ spiritually grown up personality ہیں spiritually grown up ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ست ہی نہیں ہونا ہے آپ کو پتہ ہونا جائیے کہ چیزوں کو کس طرح آپ نے کبھی چیزیں دیکھیں کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے آپ کو چیزوں کو سفر بھی کرنا ہوتا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ غصہ آپ اپنے ناک پر دھر کے بیٹھ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ اس شخص کی جرت کیسے ہوئی کس نے مجھ سے اس طرح بات کی نہیں لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں لوگوں کو ان کا due respect اور due share دینا سیکھیں چیزیں اور معاملات آپ کے اپنے پارٹنر کو آپ کے ادگد موجود لوگوں کی بات کو value کیا کریں آپ کے اپنے معاملات خوبصورت ترین ہوتے چلے جائیں گے پیرنٹس کی دعا ضرور لیں وہ کام جو آپ کو بہت مشکل لگ رہے ہیں یا وہ ٹریک جو آپ کو بہت مشکل لگ رہے جب آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس کی دعائیں شامل ہوں گی تو آپ کے لئے آسانیاں آتی چلے جائیں کوئی اس طرح کی ادا اپنائیے گا کہ آپ کے پیرنٹس کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے تو آپ دیکھیں گے چیزیں کتنی خوبصورت ہوتی چلے جائیں گی hopes آپ نے اپنی ریڈنگ کو انجوائی کیا ہوگا خوش رہیں خوش رکھیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ آپ کے مان اور محبتوں کو سلامت رکھے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ ریڈنگ آپ کے ساتھ کتنی ریزونیٹ کی ہے اور مجھے سپورٹ کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرا نمبر موجود ہے شکریہ اللہ حافظ